السلام علیکم میں ہوں آہت اٹک آپ دیکھ رہے ہیں مہاز نیوز آج ہم بات کریں گے جلوزہی کے جو انویسٹک جو سٹیک ہولڈر ہے ان کی پریشانی کے حوالے سے ان کو ایک اہم ٹیام میں دوں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس پریشانی کے جو عالم میں جو آپ لوگ نے کافی سخت وقت گزارا جو آپ لوگ نے پریشانیاں دی کی اس پلوٹ کو جو ہولڈ کرتے رکھتی ہوئے کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ کافی پریشانی کے عالم میں مجھے فیس بوک پہ یوٹیوب پہ اور واتس اپ پہ میسیجز بیچتے ہیں کہ ہم کیا کریں اس حالت میں جو کافی پریشانی دکھائی دیتے ہیں کہ ہماری جو پلوٹس ہے اس کے ساتھ کیا کریں ہماری تو انویسمنٹ جو ہے وہ کافی نقصان میں جا رہی ہے ہم جو ہے اگر پیسوں کی ضرورت ہے ہمیں اور اور ساتھ میں جو پلوٹ اگر بیچے تو ہم بہت اس میں نقصان ہمیں ہوگا تو ان کے لئے یہ ایک میسیج ہے کہ آپ لوگوں نے کافی پریشانی کا وقت جو ہے وہ جو برداشت کر سکتے تھے وہ تو آپ لوگوں نے برداشت کر لیا اور میں آپ کو یہ ہی بتا دوں کہ ایک سوسائیٹی کے لیے ڈیویلپ ہونے کے لیے ایک سوسائیٹی کی جو ریٹس کی جو متعین کرنا ہوتا ہے اس کے لئے بنیادی چیزیں جو ہیں اس کے لئے ڈیویلپمنٹس ہوتی ہے ڈیویلپمنٹس سے مطلب ہے کہ بجلی پانی گیس اور انفرسٹرکچر جو سارے یہ آبیلیویبل ہے وہاں پہ کے نہیں آبیلیبل تو آپ لوگوں کی ذہن سازی کے لیے میں یہ بتا دوں کہ جلوزی ایک ایسی پروجیکٹس ہے کہ جہاں پہ ریڈ جو ہے وہ اس کی ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ متعین کرے گی اب صرف بات صرف یہ ہے کہ فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی جو ٹیکسز ہے وہ بہت میسیو لیول پہ لگائے گئے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پراپٹی کے جو پاکیس اور آل پاکیسدان میں جو ریٹس ہے وہ نہیں وہ فلورش نہیں کر رہے ہیں اور دوسری بات جو ہے وہ غیر یقینی صورتحال جو ہے پلپلٹیکل ہماری جو پلٹیکل انتظامیاں جو پلٹیکل سچویشن ہے وہ غیر یقینی صورتحال کے وجہ سے جو ہے وہ پراپٹی کے جو ریٹس ہے وہ فلورش نہیں کر پا رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس آج کی جو وی لاغ ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے یہ جو زلوزی کی جو سٹیک ہولڈر ہے اس کو میں یہ ہماری تو اتنی اوقات نہیں ہے لیکن پھر بھی میں ان کو جو میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں ان کی جو میری وی لاغ دیکھتے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں لیکن میں ان کی یہ بات بتاتا چلوں کہ ان کے فائدے کیلئے کہ آپ لوگوں نے اتنی سخت ٹائم جو ہے وہ گزاری ہے تو جیسی ہی یہ میرے حیال سے آرمی چیز کی جو اپائنمنٹ ہے وہ ہو جاتی ہے تو ملک کے جو حالات ہے کسی حد تک جو ہے وہ اس سے غیر یقینی کے صورتحال جو ہے وہ ہتم ہو جائے گی اور الیکشن مجھے دیکھ کر نظر آ رہے ہیں کہ وہ ٹائم پہ ہوں گے تو حکومت جو ہے وہ اپنی جو روینیو ہے ان کی جاریشن کے لیے پراپرٹی جو ٹیکسز ہے اس کو کم کرے گی تو اس حوالے سے میری رائے یہ ہے کہ بہت جل جو ہے وہ جلوزری کے جو ریٹس ہیں وہ فلورش کریں گے تو آپ لوگ جو ہے پریشان نہ ہو آپ لوگ کی جو مارکٹ ویلیو جو ہے جو آپ نے پلارٹ جہاں پہ انویسمنٹ کی ہوئی ہے وہ ایک ایسے جگہ پہ کی ہے کہ ایک ایسی سسائٹی بھی ایک تو سرکاری ہے اور دوسری بات یہ کہ وہاں پہ جو ڈیویلپنٹس ہیں وہ سارے ضرورت کی چیزیں ہیں وہ وہاں پر مہیا کی گئی ہے تو امید رکھتا ہوں کہ جتنے بھی جلوزری کے جو سٹیک ہولڈر ہے وہ اس پلارٹس کو جو ہے وہ ہولڈ رکھیں گے جو بہت کم قیمت پہ جو پلارٹس بیچ رہے ہیں تو ان سے میری ریکویسٹ ہیں کہ آپ لوگ توڑا صبر کر لیں اس یا کم دسمبر تک آپ لوگ توڑا صبر کریں امید رکھتا ہوں کہ ریٹس جو ہے وہ دوبارہ جو پرابیٹی کے جو مارکیٹ ہے وہ دوبارہ فلورش ہونا شروع ہو جائے گی اور ہم سب کو یہ امید رکھنے چاہیے کیونکہ ایک صرف واحد ہی آج کل جو ڈیویلپ سوسائیٹی ہے جس کے ریٹس کم ہیں وہ پاک کی پی کے لیول پہ وہ صرف اور صرف جلوزری ہے تو میں آپ لوگوں کی دل رکھنے کی نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جلوزری ایک حقیقت بن چکی ہے کہ اس موقع پہ جس کے پاس جتنے بھی پلارٹس ہیں اس کو ہولڈ رکھیں اس کو نہ بیچے کم قیمت پر میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی یہ جو آپ یہ ڈیسیزن ہوگا کہ آپ پلارٹس کو نہ بیچیں تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے بہت مستفید ہوں گے اور آپ لوگ ہمیں بھی دعائیں میرا یاد رکھیں اور ساتھ میں جتنی بھی جلوزری کے حوالے سے اپ ڈیٹس آپ کو ملتی ہے یا جس کسی کو بھی منزید ملمات چاہیے تو وہ میرے نمبر پہ یا مجھے میسج کر سکتے ہیں شکریہ